اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہوئے ٹائم، زندگی اور دنیا تو بنیمت جانتے ہوئے ہمیں رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یوں قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی تمام حکامات کو اگنور کر کے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں پلیس ہو سکے تو اچھی بات کو سننے اور آگے پھلائیں ہمیں لاسٹ ویڈیو میں سورة الحدیث کی آیت نمبر ٹونٹی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دنیا صرف دھوکے کا سمان ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں یہ باقی رہنے والی نہیں اور دنیا میں موجود ہر چیز چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو زوال ہے اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے آج میں آپ کے سامنے سورة الحدیث کی آیت نمبر ٹونٹی وان کو بیان کروں گی تاہم تلافظ یا لہجے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو آپ سے معافی کی طلب بھار ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سبقت لینا ہی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت لے کے جاؤ کتنے بھی وقف ہیں کہ جس چیز میں ہمیں سبقت لے جانی چاہیے اس کو ہم مسلسل اگنور کرتے جا رہے ہیں اور وہ چیزیں جو ہمارے احتیار میں نہیں اور ہمیں عارضی ملی ہوئی ہیں ہم اس میں کمپیٹیشن میں لگے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے سے انچا بننے اور دکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں سبقت لے جائیں اور ہم جنت کی طرف سبقت لے جائیں اس کے ساتھ جنت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنت کی عصد اسمان و زمین کی عصد کے برابر ہے ویورز یہاں یہ بات قابلے گور ہے کہ جب ہم دنیا کی کسی چیز میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں اگر ہم کسی کے پاس گاڑی یا کوئی بنگلہ پیسے کچھ بھی دیکھیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چیزیں مجھے مل جائیں جس کی وجہ سے ہم اس انسان سے حسد بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے برقص جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ مطمئن ہو جاتا ہے ہم اپنے زندگی سے سیٹیسفائی ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے لئے بھی اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم حسد کی وجہے لوگوں پر رشت کرتے ہیں اور خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکیں اور جنت میں اپنا مقام بنا سکیں جنت کی تاریخ پیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں بتایا ہے کہ جنت کی وسط زمین اسمان کی وسط کے برابر ہے ویورز جنت میں جو انسان کو باغ اور محلات ملیں گے وہ صرف اس کے قیامگاہ کے لئے ہوں گے لیکن درحقیقت وہ ازاد ہوگا وہ جہاں چاہے جا سکتا ہوگا جیسے جبریل سات سمانوں سے زمین پر آتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بعد انسان کو یہ خیار دیں گے کہ وہ زمین اسمان میں جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے اس دنیا میں انسان کو چاند جیسے قریب دریم سیارے پر پہنچنے کے لئے بھی برسوں لگے اور بہت سی محنت کرنے پڑی بڑے تجربات سے گزنا پڑا اور بہت پاپڑ بین میں پڑے لیکن مرنے کے بعد جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہ ایک جگہ میں بیٹھ کے پوری کائنات کو دیکھ سکے گا کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو قرآن پاک جیسی عزیم کتاب کے ہوتے ہوئے اور رب جیسے مہربان مالک کے ہوتے ہوئے جنت جیسے مقام سے محروم رہ گیا وہ اددت اور بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لئے آمنوں جو ایمان لے کر آئے بِاللہی رب تعالیٰ پہ وَرُسُولِهِ اور تمام رسولوں پر اور وہ جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اپنے رب پر اور تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے ذالکہ یہ فضل اللہ ہی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا یوتی ہی عطا کرتا ہے میں یہ شاہو جس کو چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے سب سے اہم ترین کام اللہ خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا عظیم ہے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس ذات نے جنت کے حصول کے لئے ہماری رہنمائی کی خدا کے لئے خود کو اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو غفلت سے بچا لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہم ان مردوں میں شمار ہو جائیں جن کا اس دنیا میں نام و نشان باقی نہیں رہا غفلت کی پٹی کو اپنی آنکھوں سے ہٹا دیں زندگی کو غنیمت چانتے ہوئے نیکی کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اپنے ربطالہ کو یاد کریں اور قرآن پاک کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں